اب ایک دماغوں میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا استخارے کی مخالفت کر سکتی جواب ہے کہ جی ہاں استخارے کی مخالفت جائز تو ہے لیکن اس سلسلے میں جائز ہے اور اس سلسلے میں کسی بھی مخالفت کی سلسلے میں کسی بھی وہم کا شکار بھی نہیں ہونا چاہیے ہم صرف ایک وہم کی وجہ سے نہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ مجتہدین نے فرمایا ہے کہ اللہ الخصوص قرآن سے استخارے کی سلسلے میں کہ استخارے کے مخالفت جائز ہے قرآن کے استخارے کے برخلاف بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن فرمایا ہے تو مشورتا ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آپ قرآن کے استخارے کی مخالفت نہ کریں زیادہ بہتر ہی نہیں کرنی چاہیے کیا ضرورت ہے آپ کو ایک پہلو ہے کہ جب قرآن سے استخارہ منایا ہے تو آپ کیوں اس کے برخلاف برخلاف جائیں اور آیت اللہ ناصر مقارم شیرازی فرماتے ہیں کہ بلا وجہ مخالفت نہیں کرنے چاہیے ہاں کوئی بہت سالٹ ریزنوں کے مخالفت کرنے کی تو پھر ایک الگ بات ہے لیکن بلا وجہ اس کی مخالفت نہیں کرنے چاہیے آیت اللہ ناصر مقارم شیرازی کا اس سلسلے میں یہ فضوہ اسی درے سارے مراجعے کہتے ہیں جائز تو ہے البتہ بہتر ہے کہ کیا فائدہ مخالفت کرنے کا کوئی نقصان نہ ہو صرف ایک مشتہید ایسے تھے جو استخارے کی مخالفت کو حرام سمجھتے تھے سمجھتے تھے اب تو انتقال ہو گیا آیت اللہ سید محمد رضا گلپائیان وہ فرماتے تھے کہ استخارے کی مخالفت کرنی حرام حرام ہے مخالفت کرنی تو صرف آیت اللہ گلپائیانی کا یہ مسئلہ تھا باقی کسی اور علم کا مسئلہ نہیں بہت ہوا تو ظہرے فرماتے مخالفت سکھا ہوا آخرت میں تو کچھ نہیں ہوگا دنیا کے اندر نقصان آپ کو اٹھانے کا احتمال موجود ہے تو لہٰذا استخارے کی مخالفت کر کے کیا کرنے اچھا دیکھیں علماء فرماتے ہیں کہ امام سے لوگ آ کر استخارے کرنے کا تو نہیں کہتے تھے لیکن سوالات پوچھتے تھے جیسے کہ آیت اللہ جوادیں عاملی ہیں پتہ نہیں کتنے پترہ سترہ سال سے مسلسل تفسیر قرآن ایران ٹی وی سے آ کر آیت اللہ جوادیں عاملی بیان کر رہے ہیں اور تفسیر کا دورہ کہتے سورہ بقرہ ہی وہ پتہ نہ جانے کتنے سال ہو گئے تھے کہ سورہ بقرہ ہی ختم نہیں ہو رہی کتنی لمبی تفسیر اس کی تو منقید کتاب ہے قرآن از منظر امام رضا کے نام سے آیت اللہ جوادیں عاملی تو وہ یہ فرماتے تھے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے توضیح کیا ایک بات کی کہ دیکھیں ہمارے جو آئمہ علیہ السلام تھے یہ قرآن اینی تھے قرآن اینی ہم قرآن کو کھولتے ہیں نا یہ جو قرآن جو کتابی قرآن ہے اس کو کتاب علمی کہا جاتا ہے آئمہ معصومین قرآن اینی تھے مجسم ایک لحاظت سے قرآن تھے یہی وجہ ہے کہ جب وہ لوگ آ کر امام سے کوئی سوال کرتے تھے تو کسی روایت میں نہیں ملتا کہ امام نے کہا کہ میں قرآن سے دیکھ کر بتاتا ہوں اور قرآن سے ہی فی البدی جواب دیتے تھے جیسے قرآن سے برحیرس کوئی چیز پوچھی جا رہی جو مجسم قرآن ہوں